ویسٹ انڈیز کے خلاف ایم ایس دونی ٹی ٹوانٹی اور ونڈے سیریز نہیں کھیلے تھے اور انہوں نے خود ہی اپنا نام واپس لے لیا تھا اب ایسی خبر ہے کہ 2020 کے ٹی ٹوانٹی وائل کپ سے پہلے بھارتی ٹیم کو صرف 22 ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچ کھیل رہتے ہیں تو اس کے لیے بھارتی ٹیم کے سیلیکٹر بیسٹ کومبینیشن پر دھیان دینا چاہتے ہیں اور ان کے حساب سے بیسٹ کومبینیشن میں ایم ایس دونی نہیں ہے سیمسن میں سے کوئی ہوں گے اور یہ خبر جائزی بات دونی تک بھی پہنچی ہوں گے اور دونی کو اس بات کے لیے آگاہ کر دیا گیا ہوگا تو اب ان کا نام اس طرح سے نہ کٹے ایسی خبریں ہیں کہ دونی نے خود ہی بڑا فیصلہ لے لیا ہے اور یہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ دونی نے خود ہی بول دیا ہے کہ وہ ٹی ٹوانٹی سیریز نہیں کھیلیں گے ساؤتھ افریقہ کے خلاف یا پھر کسی اور ٹیم کے خلاف تو اب جب دونی نے خود ہی منع کر دیا ہے کہ وہ ٹی ٹوانٹی سیریز نہیں کھیلیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دونی نے اپنے آخری میچ کھیل لیا ہے کیا دونی نے اپنا آخری انتر راشتریہ میچ جو کی وائل کپ سے ایمی فائنل تھا جب وہ جس میں وہ رن آؤٹ ہوئے تھے مارٹین گپٹل کے بہترین تھرو سے کیا وہی ایم ایس دونی کا آخری میچ تھا کیونکہ اگر ایم ایم ایس دونی اب ٹی ٹوانٹی لگاتار نہیں کھیلیں گے ونڈے ویلڈ کپ وہ دو ہزار تیس کا تو کھیلیں گے ہی نہیں کیونکہ اس وقت ان کی عمر ہو جائے گی بھیالیس سال تو ایسے میں کیا ایسی امید ہے کہ اب ایم ایس دونی کول آف کر دیں گے اپنی کریئر کو اور کہہ دیں گے کہ ٹھیک اگر آپ کا مجھے نہیں چننا تو میں سنیاز لے ہی رہا ہوں یا پھر ایم ایس دونی کو فیئر ویل دیا جائے ساؤت افریقہ کے خلاف ونڈے سیریز میں یہ تو پتہ چل جائے گا لیکن فیلال تو بڑا فیصلہ لیا جا چکا ہے ایم ایس دونی کی طرف سے کہ ایم ایس دونی ساؤت افریقہ کے خلاف جو ٹی ٹوئنٹی ٹو رہا ہے اس میں سیلیکٹ نہیں ہوں گے یہ بات ان کو پتہ چل گئی اور اسی لئے اس سے پہلے ہی وہ اپنا نام واپس کر لیں گے اور انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی کی سیریز میں سیلیکٹ ہونے کے لیے آویلیبل نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے سیمی فائنل جو کی نیوزی لینڈ کے خلاف تھا تو چلیے دوستو میں راہل چودری فلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور منورنجن کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ جائے ماتا دی حرر مہدیل جائے شریران